سلام کی تعمیم میں السلام علیہ وعلا عباد اللہ الصالحین میں شامل ہو گئے مگر حکم ہوا کہ عموم میں سب کو شامل کر لو مگر میرے مصطفیٰ کو شامل نہ کرو میرے مصطفیٰ کو شامل اس کو الگ خصوص پر رکھو پہلے کہو السلام علیکہ ایوہا نبیو یا رسول اللہ آپ پر جدہ گانا سلام جو آپ کے شان کے لائق ہے جو آپ کے مرتبے کے لائق ہے میرے حدیب پر جدہ گانا سلام کو میرے حدیب پر جدہ گانا سلام کو ورحمت اللہ وبرکاتہ اور باقی دیکھئے جو باقی پیغمبروں فریشتوں سب سالحین کے لیے ہے اس میں سلام کا آئے رحمت اور برکات کا ذکر ساتھ حضور پر جدہ گانا سلام کر آیا اس کو رحمت اللہ وبرکاتہ کے اضافات سے کرایا تاکہ سلام بر مصطفیح حضور کے شایان شان ہو جائے اور جدہ گانا ہو جائے اور باقی سب پر سلام عموم میں آ جائے یہ نماز میں ہر روز ہر نماز میں ہر تشہد میں یہ سبق دیا گیا ہے اس سبق کو ہر مسلمان دور آتا ہے اور بار بار حضور پر الگ سلام باقی سب پر الگ سلام پڑھا کر یہ سبق ہر روز بتایا جاتا ہے لوگوں مصطفیح کو کبھی عموم میں اپنے ساتھ شامل لگیا جائے عموم میں اپنے ساتھ شامل نہ کیا کرو کتنی نادانی ہے انہوں نے دین کو کیا سمجھا قرآن کو کیا سمجھا نماز کو کیا سمجھا مقام مصطفیح کو کیا سمجھا احکام خدا کو کیا سمجھا کہ ہر نماز میں یہ سبق دیا جائے کہ مصطفیح کو عموم میں شامل نہ کرو جب نماز ہر روز یہ بتائے اور جب خطاب کرنے کھڑے ہوں تو مصطفیح کو خصوص حدا کے عموم میں لے آئیں اور اسے اپنے جیسا سمجھیں اپنے آگ میں شامل کریں اپنے آگ میں داخل کریں اور اپنا مماسل جانیں ارے نادان اگر مصطفیح کو اپنا مماسل سمجھ لیا تو نماز سے بغاوت ہو گئی ہے احکام خدا سے بغاوت ہو گئی ہے دین پیرو سے بغاوت ہو گئی اللہ پاک کو تو سلام میں بھی حضور کو تعمیم میں شامل کرنا گبارہ نہیں ہے عموم میں نہیں الگ سلام کا اس لیے پھر حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے ہیں یہ مسند احمد بن حنبل میں اور حاکم میں حدیث آتی ہے صحیح ہے باغ میں تشریف لے گئے اور ایک تدیل سجدہ کیا لمبا سجدہ کیا شہابہ پریشان ہو گئے اٹھے تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائے فرمایا بھی جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری پہنچائی ہے اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل امین نے پہنچایا جبرائیل امین نے یہ پیغام پہنچایا میرے مصطفیٰ امت کو بتا دے جس شخص نے آپ پر درود پڑھا سنیے جس شخص نے میرے مصطفیٰ آپ پر درود پڑھا صلیتو علیہ خدا باتا فرماتا ہے میں اس شخص پر درود پڑھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حبیب جو آپ پر درود پڑھے میں اس شخص پر درود پڑھوں گا بمان سلمہ علیہ سلمتو علیہ اور محبوب یہ بھی اعلان فرما دے جو آپ پر سلام پڑھے میں اس پر سلام پڑھوں گا میرے حبیب جو آپ پر سلام پڑھے میں اس کو سلام کہوں گا اب یہ نکتہ بڑا توجہ طلب ہے یہ وہی ہیک کہے ہیک کہے ہیک ہیک کی بات آ رہی ہے وہ کیا جو محبوب آپ پر سلام پڑھے میں اس کو سلام کہوں گا اب اللہ کو سلام آپ نہیں کر سکتے اب اللہ پر سلام کہ سکتے نہیں وہ خود سلام ہے وہ خود سلام ہے آپ نہیں کہہ سکتے اللہ تجھ پر سلامتی ہو نہیں کہہ سکتے السلام علی اللہ نہیں کہتے وہ خود سلام ہے تو اللہ پر تو سلام ہے نہیں تو سلام کا قائدہ یہ ہے جس پر سلام کہا جائے وہی جواب دیتا ہے یہ ممکن ہے میں سلام کہوں مفتی عبدالقیوم خان صاحب السلام علیکم نام لے کر انہیں سلام کہوں اور علامہ محمد عارف نوری صاحب مجھے جواب دیں پروفیسر صاحب علیکم السلام میں مفتی عبدالقیوم خان صاحب کا نام لے کر انہیں سلام کروں اور جواب کون نے علامہ نوری صاحب یہ کوئی عقل کی بات ہوگی کوئی سے قبول کرے گا ایک عام عقل کا آدمی بھی کہتا ہے جس کو سلام کیا جاتا ہے وہی جواب دیتا ہے دوسرے سلام اس کو کیا ہے تم کیا جواب دیتے ہیں درستہ یہ خلق بات ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اب پھر ذرا حدیث پر توجہ کریں اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب امت کو بتا دے من سلام علیک سلامتو علیک جو آپ کو سلام کہے اس کو میں سلام کا جواب ابھی سمجھ نہیں آئی ہے یعنی اللہ پاک نے فرمایا جبرائیر امین کے ذریعے جاں میرے مصطفیٰ کو بتا دے اور میرے مصطفیٰ امت کو بتا دے جو یہ کہے السلام علیک یا رسول اللہ جو کہے ہیں میرے حبیب آپ پر سلام ہو تو اللہ جواب دیتا ہے بس سلام علیک یا عبداللہ میرے بندے تجھے سلام ہو ارے مولا تجھے تو سلام کیا نہیں تجھے تو سلام کیا نہیں سلام تو مصطفیٰ کو کیا ہے اور اللہ پر تو سلام ہو نہیں سکتا باری پالا سلام تو حضور کو کیا ہے اور جواب تو دے رہا ہے والیکم السلام یہ بات کیا ہوئی فرمایا چونکہ مجھ پر سلام ہو نہیں سکتا اس لیے ارے مصطفیٰ کے سلام سے مت جیڑو میرے مصطفیٰ کے سلام سے مت جیڑو چونکہ مجھ پر سلام باہر آس پڑھ نہیں سکتے میں نے سلام کا راستہ یہ نکالا ہے تو مصطفیٰ کو سلام کا یہ جواب نہ دیتا ہوں خدا کی عزت کی قسم خدا کی عزت کی قسم اس حدیث کا معنی یہ ہوا اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ چاہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ آسمان سے خدا جواب بیشتا ہے یا عبدی سلام علیکہ یا عبدی سلام علیکہ تم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ خدا کہتا ہے یا عبدی سلام علیکہ تم کہتے ہیں آقا آپ پر سلام ہو وہ جواب دیتا ہے بھائی کے سلام تم پر سلام پھر بہن جاؤں جو حکم جو کر جانے کافرتِ مشرق سیدی مرشدی جانبی جانبی سیدی مرشدی جانبی جانبی قلام ہے قلام ہے قلام ہے قلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے قلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے کہوانا اس کے مصطفیٰ جنگ کی قبول ہے یہ تو روایت ہے حدیث عبد الرحمان بن عوق سے مردی اور حضرت ابو طلحہ انساری سے مردی حدیث حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث نیسائی میں ہے اب پہلی حدیث پر اضافہ سنی ہے ان محدثین نے جو حدیث سے صحیح روایت کی وہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں پہلی حدیث میں تھا من صلی علی کا صلاتاً صلیتو علی جس نے آپ پر صلات پڑھا اللہ فرماتے ہیں میں اس پر صلات پڑھتا ہوں اور جس نے محبوب آپ پر سلام پڑھا میں اس پر تو یہ ایک کے بدلے میں ایک تھا ایک کے بدلے میں ایک تھا اب حضرت ابو طلح انساری نے کہا کہ ہم نے حضور سے یوں سنا سبحان اللہ کسی موقع براکہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب من صلی علی کا من صلی علی کا صلاتاً صلیتو علیہ عشرہ کہ آپ ابو طلح فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حضور کی زبان اقدس سے کہ حبیب جو آپ پر ایک بار درود پڑھے میں اس شخص پر دس بار درود پڑھتا ہوں اور جو آپ پر ایک بار سلام کہے میں جواب میں دس بار سلام کرتا ہوں گویا گویا آپ نے گویا آپ نے حضور علیہ السلام پر ایک بار سلام کرتا اور خدا نے دس بار سلام کا جواب دیا تو جو حضور کے سلام سے چڑتا ہے اسے گویا اللہ کے سلام سے چڑھے اسے اللہ کا سلام نہیں چاہیے اور یقیناً حضور کے سلام سے چڑھنے والے پر اللہ کی سلامتی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی سلامتی اللہ نے تو فرمایا محبوب جو آپ پر سلام بیجے میں تو اس پر سلام بیجتا ہوں تو بولی اللہ کے سلام کے حقدار کون ہیں حضور پر سلام پڑھنے والے حضور پر سلام پڑھنے والے ایک سلام کے جواب میں خدا دس سلام بیجتا ہے کوئی بڑا سے بڑا محبی ایسا کوئی نہیں کرتا جتنی بھی محبت ہو کسی کو ایک سلام کے جواب میں دس جواب کوئی دیتا ہے بولیے دس جواب کو محبوب کے سلام کا محبی نہیں دیتا خود محبوب کوئی نہیں دیتا اور یہ محبوب نہیں بھیج رہا ہے محبوب کے غلام محبوب پر سلام بھیج رہے ہیں اور وہ محبت کرنے والا اوپر سے سلام بھیجنے والے غلاموں کو دس بار جواب دے رہا ہے تم نے میرے محبوب پر سلام بھیجا ہے دس بار تم پر سلام اندازہ کریں کتنا خوش ہوتا ہے وہ محبوب کے صلاة و سلام سے کتنا خوش ہوتا ہے محبوب کے صلاح و خلام سے یہ حقیقت میں یہ ایمان اور یہ تعلق محبت کا تعلق ہے آج یہ بات زور دے کے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کی خرابی سمجھ لیں اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق میں خرابی نہیں ہے اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق میں خرابی نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے اصلاح کرنے والے بھول جائیں آج امت میں شرک کی خرابی نہیں ہے شرک کی خرابی نہیں ہے امت میں حقی رسالت ادا کرنے میں خرابی ہے عدب نبوت ادا کرنے میں خرابی ہے عدب رسالت ادا کرنے میں خرابی ہے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے شرک کو جڑ سے کٹ لوں شرک کٹ گیا وہ لوگ جو امت میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں امت مصطفی میں وہ سمجھ لیں کہ امت مصطفی میں شرک باقی نہیں رہا شرک باقی نہیں رہا امت مصطفی میں جو خرابی ہے وہ دین مذہب کے اعتبار سے نبوت اور رسالت کی بیعدبی کی ہو سکتی ہے یا دنیا پرستی کی ہو سکتی ہے شرک کی جڑ کٹ گئی شرک کی جڑ کٹ گئی حضور السلام نے فرمایا حدیث ہے بخاری المسلم کی متفق علیہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سال نسال سے قبل اپنی وفات مبارکہ سے قبل آخری سال صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور شہدائے احد کے مزار پر گئے کہاں یہ متفق علیہ حدیث سنا رہا حضرت اخبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی متفق علیہ حدیث شہدائے احد کے مزارات پر گئے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اس سے مزارات کی زیارت کو جانا بھی سنت رسول ثابت ہو مخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث صحابہ کو ساتھ لیا اکیلے بھی نہیں گئے صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے گئے اور زیارت کی شہدائے احد کے مزارات پر گئے وہاں جا کے ان کے لئے دعا کی تو مزارات پر جانا زیارت کرنا اور دعا کرنا یہ حضور کی سنت اور شہابہ کی سنت سے ثابت ہو موسیقی موسیقی